اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ہوپ آپ سے بچھے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بہت اچھے ہیں تو آج ہے رمضان سیریز کا ڈے ففٹین یعنی کہ آج ہے پندروہ روزہ تو آج میری گلابو جو آپ کے لئے لے کے آئی ہیں مراد آبادی بریانی یا پلاو جو بھی آپ اسے کہیں گے اس کی ریسپی ہم اسے مراد آبادی بریانی کہتے ہیں تو یہ ہے پارٹ ٹو پارٹ ون آلڈی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے تو آپ اتنے وہاں پہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں بنا رہی تھی چنہ چاٹ تو گلابو نے کہا اس کی بھی ریسپی شوٹ کر لو کیونکہ تم چنہ چاٹ بہت تیسٹی بناتی ہو چٹ پٹی بناتی ہو تو میں نے سوچا ہاں کیوں نہیں کر لینی چاہیے تو یہ میں نے سہری میں چنے بھگو کے رکھ دیئے تھے اور زوہر کے ٹائم میں نے انہیں اوبالنے کے لئے رکھ دیئے تھے اب میں ان کو فرائی کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے اوئل ڈالا ہے اوئل میں زیرہ زیرہ کو ہلکا سا فرائی کیا ہے دن میں نے اس میں ڈال دی ہے اپنی چاپ کری ہوئی ویجز جس میں میں نے پیاس ٹیمٹر اور ہری مرش لی تھی میرے بھائی کو ہری مرش ہر چیز میں بہت پسند ہے لائک انہیں پکوڑیوں میں بھی پسند ہے چنہ چاٹ چھولا چاٹ ہر چیز میں ہری چٹنی کا وہ ہری مرش کا ایک الگ ہی ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس میں میں تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں میں نے پاچھے ہری مرش لی تھی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے مجھے کوک کرنا ہے لیکن اس میں میں ساتھ میں ہی ڈال دوں گے ہلدی کیونکہ ہلدی کی بھی کچھی سمیل اچھی نہیں لگتی ہے اگر وہ بیچ میں آئے کھانے میں تو ہلدی کو آپ اچھی طریقے سے ویجز کے ساتھ کوک کر دیں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ نمک نمک اور میڈ چاہیے آپ جو بھی اس میں مسالے اپنی طرف سے ایڈ کریں گے وہ آپ اس میں تھوڑا زیادہ ہی رکھئے گا کیونکہ یہ چیزیں چٹ پٹی ہی اچھی لگتی ہیں اس میں مسالے تھوڑے تیز ہی اچھے لگتی ہیں تو میں اس لیے تھوڑا سا سے ایکسٹر رکھتی ہوں کیونکہ ان چیزوں کا مزہ ہی چٹ پٹے ان چیزوں کا مزہ ہی چٹ پٹے کے ساتھ ہیں تو دیکھیں اب میں اس میں ڈال دی ہیں ایک چمچ لال مرش پورڈر ایک چمچ حالے کی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں بلکل پرفیکٹ بیٹھتا ہے بعد میں اگر آپ اس میں نیبو وغیرہ ڈالو گے تو وہ مرش کا تیز پن کم کر دیتا ہے تو دیکھیں اب میں اس میں ڈال دی ہیں چنے جو میں نے وہ بال کے رکھے ہوئے تھے اس کو آپ بینہ آئل کے بھی بنا سکتے ہیں اور ایسے بھی بنا سکتے ہیں میں اسے دو تین طریقے سے بناتی ہوں تو میں اس کی الگ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اور دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے اسے مکس کر دیا ہے اپنی ویجز میں اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے ہمیں اسے تھوڑی دیر کک کرنا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ تو چاٹ مسالہ رمضان میں نے ہر چیز میں ہی ڈالتا ہے اور یہ چیزیں رمضان میں ہی زیادہ بنتی ہیں یہ آپ کے اوپر ہے تو مجھے ایک نیبو بلکل صحیح لگا تھا تو میں نے ایک نیبو ڈال کے اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیا تھا اور اسے پھر میں نے دو سے تین منٹ کوک کیا ہے فل فلیم پر تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس کا جو پانی ہے ویجز کا ویسے تھا نہیں اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے حالانکہ چنو کا تھوڑا سا پانی ہوتا ہے لیکن جو اس کا خوشبو آنی شروع ہوتی ہے کہ ہاں جو یہ کوک ہو چکی ہے اور دیکھیں یہ کوک ہو گئے تھے پھر میں نے انہیں بول میں ٹرانسفر کر لیا اور میں جب کوکنگ کرتی ہوں تو ہینڈ ٹو ہینڈ میں ساری چیزوں کو بول میں ٹرانسفر کرتی رہتی ہوں اس سے آپ کے لیے پریشانی بھی نہیں ہوتی اور ہاتھ و ہاتھ برطن بھی دھول جاتے ہیں اور ساری چیزیں بے کل سیٹ رہتی ہیں کچن گندہ بھی نہیں ہوتا یہ میں نے اپنی گلابوں سے سیکھا ہے اب میری گلابوں کر رہی ہیں پلاو کی تیاری تو میری گلابوں نے لی ہے ساتھ آٹھ ہری میرچ جن کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اس میں گلابوں جی نے ڈالا ہے ایک سے دیر چمچ اور اب گلابوں جی اس میں ڈالی ہے ہری میرچ کا اچار جو ہم نے بزار سے منگا رکھا ہے یہ ہم بریانی کے لیے یوز کرتے ہیں آپ اپنے حساب سے کوئی سب بھی لے سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں ڈالا ہے گلابوں جی نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ نمک اور مطلب ایک سے دیر چمچ گلابو جی نے اس میں ڈالا تھا دھنیا سوف دھنیا کٹا ہوا وہ رکھا تھا وہ اس میں ڈالا تھا اور چاٹ مسالہ اس اچھی طریقے سے گلابو جی نے مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے پوٹ گلابو جی نے آلیڈی گرم ہونے رکھ دیا تھا اس میں ڈالا ہے گلابو نے آئل تو جو ہمارا نون ویج بنتا ہے اس میں آئل تھوڑا زیادہ ہی یوز ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو فرگرنس ہے یا جو اس کا کہہ لیجی کوک ہونے کا جو طریقہ ہے نا وہ آئل میں ہی زیادہ اچھا سے کوک ہوتا ہے آئل زیادہ ہی رہتا ہے تو اس میں گلابو جی نے گرم مسالے ڈالے ہیں کالی میرچ لانگ زیرہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور دال چینی فول بادیان اور پیپلی یہ ساری چیزیں گلابو جی نے اس میں ڈالی تھی اور اس کو فرائی کرنے کے بعد گلابو جی نے اس میں ڈال دیا ہے ایک کلو چکن لیا تھا ہم نے وہ گلابو جی نے واش کر کے اچھی طریقے سے اس کا پانی خوشک ہونے کے لئے رکھ دیا تھا پھر وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اب چکن اس میں اچھا خاصا پانی چھوڑ دے گا کیونکہ چکن پانی ضرور چھوڑتا ہے اور مطلب گوش کوئی سا بھی ہو پانی چھوڑتا ہی ہے تو یہ اسی میں کوک ہو جائے گا ہمیں اس میں ایڈ پانی ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اس کو مکس کر کے اس کو اچھی طریقے سے ہمیں کوک کرنا ہے اور روزے میں زبان بہت زیادہ لڑکھڑاتی ہے بہت زیادہ تو دیکھئے یہ چکن اچھی طریقے سے کوک ہو رہا ہے اور اس کے آپ کو جو کھڑے مسالوں کی خوشبو ہوتی ہے وہ اس والی بریانی میں الگ سے بہت اچھی لگتی ہے وہاں گلابو نے جو پارٹ ون ڈال لکھا ہے اس میں گلابو نے پوٹلی والی بریانی بنا رکھی ہے تو آپ وہ بھی جا کے گلابو کی ریسپی دیکھئے آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دونوں ہی بہت ایزی ہیں وہ تھوڑا لمبا پروسس ہے یہ آپ اگر زیادہ جھنجٹ نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ والی بنا لو آپ دیکھئے جو گلابو نے مکشیر رکھا تھا اس میں گلابو نے ایک کٹوری دہی ڈال دیئے اور اس اچھی طریقے سے گلابو نے کر دیا ہے مکس تو یہ جو ہے اس میں آپ کو یخنی الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں آپ کو سارا پروسس آپ ایک ہی پوٹ میں کرتے چلے جاتے ہو اسے آپ ون پوٹ بریانی بھی گے سکتے ہو اور اب گلابو نے جو مکشیر ریڈی کیا ہے وہ گلابو چکن میں ڈال دیں گے چکن کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی چکن کو آگے گلابو تو جو آپ کے بول میں تھوڑا بہت مسالہ لگا رہ جاتا ہے اسے آپ پانی سے ساف کر کے اپنے پوٹ میں ڈال سکتے ہو اور آرام سے یار ویسٹ نہیں کرنا چاہیے پانی سے ہوجوڑے گا جاتا ہے اور اسا جو مسالہ ہے وہ بھی ساری چیز اچھی طریقے سے کھوڑے گا تو ہمیں اس میں ہی کوک کرنا ہی اور ہمیں اب انتظار کرنا ہے اس کے اوبال آنے کا تاکہ جو اوائل ہے وہ اچھی طریقے سے اوپر آجا اور پانی اس کا خوشک ہو جائے تو دیکھئے اوبال آ چکا ہے اور ہمیں اس کو فل فلایم پہ ہی رکھنا ہے اور اسے اچھی طریقے سے ہی کوک کرنا ہے اور اس کو اگر آپ چلا ہوگی بھی تو بہت دھیان سے چلانا بوٹیاں نہ ٹوٹیں میری گلابوجی سائٹ سے چلاتی ہے یہ بیچ میں جگہ کر کے بہت آرام سے چلاتی ہے کہ بوٹیاں ٹوٹنے بھی نہیں چاہیے اور اب گلابوجی اس میں ڈالی ہیں ایک ادرک کو گلابوجی نے کٹ کے رکھا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس جیسے نہاری میں یوز ہوتے ہیں وہ گلابوجی نے اس میں ڈال دیا ہے اور دیکھیں اوائل اچھی طریقے سے اوپر آ چکا ہے پانی خوشک ہو چکا ہے ہماری گریو کنے کو پار zucchini اس کے الدیا کو پر اگرمان کرتا ہے اور دیکھیں گلابوجی اس میں کیسے چلاتی ہیں اسی طریقے سے چلاتی ہے اب گلابوجی اس میں ڈالی ہیں دو چھوٹے جار ہیں گلابوجی کے گلابوجی اس کٹے پارے کے دول دنے ہیں کہ در Cecil H偕 پارے کے اقنیوں میں مطلب کر دوسAny پارہ پر جزیوں کو پیس کی ضرورتے کی طابق کی بات Myth ngày آپ اپنے حساب سے نمک کو ایجسٹ کر لیجئے گا کیونکہ پانی ڈالنے کے بعد ایک بار نمک چیک ہوتا ہے رمضان میں ایسا پاسیبل نہیں ہے تو آپ ایجسٹ کر کے ڈال لیجئے گا کم ڈالیں گے تو بعد میں ازلیاپ رائتے وغیرہ میں بڑھا سکتے ہیں لیکن زیادہ ہو گیا تو مشکل پڑ جاتی ہے تو آپ کم نمک رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور آپ گلابو جی اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو عبال ہے پانی میں وہ اچھی طریقے سے آ جائے اور جو ہمیں انتظار کرنا ہے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے تو دیکھئے تین چار منٹ میں عبال آ چکا تھا تو گلابو جی نے اب اسے کھول دیا ہے اب گلابو جی اس میں ڈال لی ہے چاول تو ہم نے باسمتی رائس یوز کیے ہیں دعوت کے تو وہ گلابو جی اس میں ڈال کے سچی طریقے سے مکس کر دیں گی اور مکس بھی آپ کو بہت دھیان سے کرنا ہے زیادہ سکت ہاتھ سے مکس نہیں کرئے گا اور اب گلابو جی اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گی دس منٹ بار جب گلابو جی نے کھولا تھا تو ہماری پلاو کی یہ کنڈیشن تھی اس کنڈیشن پہ گلابو جی نے کہا تھا اب یہ فل فلیم پہ کھوک نہیں ہوگی اب یہ دم کے طریقے جیسے دم لگتا ہے بریانی کو اس طریقے سے ہم اسے کھوک کریں گے تو پہلے گلابو جی نے توا رکھا ہے توا بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے اس کے اوپر گلابو جی نے پوٹ رکھا ہے پوٹ کو گلابو جی نے کپڑے سے ڈھگ دیا ہے اور ڈھگنے کے بعد اسے کور کر کے اس کے اوپر گلابو جی نے کوئی وزن نہیں رکھا تھا کاتا نہیں ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی کھوک ہو جائے گی اور اسے گلابو جی نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اسے اوپن کرنے سے پہلے گلابو جی نے کہا میں رنگ کی تیاری کر لیتی ہوں مجھے اس میں زردے کا رنگ ڈالنا ہے تو گلابو جی نے رنگ نکالا ہے دیکھیں کٹوری میں وہ ہلکا سا بلر آیا ہے اور اب گلابو جی اس میں ڈالی ہے کیوڑا تو گلابو جی جو رنگ کے تیاری کرتی ہیں گھول بناتی ہیں وہ کیوڑے میں ہی بناتی ہیں اور پھر اس کے لمس اس اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں تاکہ جو اس کے لمس ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اب گلابو جی نے پلاو کھولی ہے اور اس کے اندر گلابو جی نے رنگ ڈال دیا ہے اور رنگ ڈالنے سے یہ بن چکے بریانی اور دیکھیں یہ بن کے تیار ہو چکے بس گلابوں جنہیں سے پاچ منٹ کے لئے اور ڈھکے رکھا تھا پاچ منٹ بعد ہماری بریانی بن کے بہت زبردست تیار ہو چکے تھی اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے اور افتار میں اس کا جو ٹیسٹ کیا تھا بہت زبردست آ رہا تھا ٹیسٹ اور مطلب میں نے رائتہ سپیشلی بنا لیا تھا لیکن مجھے یہ مرچے بہت پسند ہے جو اس میں ہے اس کے ساتھ کھانے سے اس میں رائتی ہے کہ بھی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تھی ماشاءاللہ بہت اچھی بنی تھی اب ہم اسے سرف کریں گے اپنی ٹری میں اور انشاءاللہ اسے ہم پھر افتار میں بھی رکھا تھے ہم نے اور ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنی تھی بھائی بہار سے آئے تھے انہوں نے روزہ کھول کے جب یہ کھائی تو انہوں نے بہت زبردست بنی اور دل خوش ہو گیا آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے اپنے گھر میں سب کو بنا کے کھلائیے کیونکہ ہماری آج افتار ہلکی تھی تو خانہ بنا تھا اور افتار میں ابھی آپ دیکھیں گے دستہ خان پر کچھ بھی ایکسٹر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ناچ پکوڑی تھی ناچ پاپڑ تھے کچھ بھی نہیں تھا بس ماشاءاللہ چنہ چاٹتی فروٹ چاٹتی اور ہمارا کھانہ تھا اور ہمارے شربت تھے اور اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کریے گا انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ دیکھیں ہمارا دستہ خان کتنا پیارا لگ رہا ہے سیمپل سا ہوپ آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا ریسیپی بھی انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ